موسیقی آج کے دن ہم سبی سماجبادی لوگ آچائے نرین دیجی کو یاد کر رہے ہیں آچائے نرین دیجی کا یوگدان سماج کو آگے بڑھانے میں اور دیش کو نئی دشاہ دینے میں مہتبول بھومکانی بھائی جہاں آچائے نرین دیجی ستندہ سینانی اور دیش کو آزادی دلانے میں اور آزادی کے بعد سماج کس دشاہ میں جائے انہوں نے جاگروک کرنے کا کام کیا اور کئی موقعوں پر ہم سماجبادیوں نے ان کی باتوں کو رکھا ہے کہ جب تک سماج میں لوگ تنتر نہیں آئے گا تب تک ہمارا ڈیموکریسی بھی آدھی ادھوری دیش کی دکھائی دے گی سماج میں برابری آئے تب جا کر کے دیش میں ترقی اور خوشالی کے راستے پہ جا سکتے ہیں جہاں آج چاروں طرف سے حملہ اگر ہے تو وہ ڈیموکریسی پر ہے اس لئے آج آچائے نرین دیجی کے سدھانت ان کے مول ان کا راستہ ہی ہم سب لوگوں کو بچا سکتا ہے لوگ تنتر کو خطرہ پیدا کرنے کا کام آج کے لوگوں نے کیا ہے آچائے نرین دیجی کے راستے پہ چل کر کے ہم سبھی لوگ مل کر کے لوگ تنتر کو بچا سکتے ہیں اور وہیں آج صدار بلہ بھائی پٹیل جی کو بھی یاد کر رہے ہیں ان کا بھی یوگدان دیش کو ایک کرنے میں اور سماج کو نئی دشاہ دینے میں بہت بڑی بھومکہ رہی ہے حالانکہ آج جو لوگ ستہ میں ہیں کبھی ان کی ایک سنسطہ کو بہن کیا تھا جو رسس کی وچا دھارہ تھی اس پہ پاوندی لگائی تھی صدار پٹیل جی نے آج ہمیں پھر کوئی ایک صدار پٹیل چاہیے جو ایسی وچا دھارہ پر پاوندی لگا سکے ہمیں امید ہے کہ نئی پیڑی اور سماج کے لوگ آچان نریندی جی اور صدار پٹیل جی کے سدھانتوں اور مولیوں کو آگے بڑھائیں گے اسی کے راستے پر چل کر کے ہمارا دیش مجبوط ہوگا سر یورپین یونین کے سانسطہ جو آئے ہیں کیا لگتا ہے کہ قسمیر کا انتراستہ کرنگ کیا ہے سرکار نے اس پہ ہم اس لیے جیادہ نہیں کہیں گے وہاں کے لوگ پریشانی میں ہیں انہیں قید کیا ہوا ہے اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے بھارت یہی بھروسہ دل آرہا ہے اور ایورپین یونین کے جو صدر سے آئے ہیں وہ یہی دیکھنے آئے تھے کہ بھارت میں سب ٹھیک ہے اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو جو پاوندیاں لگیں ان کو کھول دینا چاہیے وہاں انٹرنیٹ بہال ہو لوگ گھوم پھر سکیں بزار کھل جائیں کارووار ہو اور پورا دیش دیکھیں کہ ہاں جمہو کشمیر کے لوگ کتنا سنتوست کتنا خوش ہیں سر یہ جو بینہ بھیج بھاو کی حتی آئیں ہو رہی ہیں پردیس بھر میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور سرکار کہہ رہی ہے بلکل کانویس کا ٹھیک ہے پہلے تو ہم لوگ سوال کھڑا کرتے تھے کہ ایک ہی جاتی کے لوگوں کی حتی آئے ہو رہی ہے لیکن جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے اب کوئی سرچھت نہیں ہے اب کسی کی بھی حتی آئے ہو سکتی ہے اور کئی موقعوں پر کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اترہ پردیس کو حتی آئے پردیس بنا دیا ہے اس پردیس کو رام راج جی نہیں نہ تو رام سے چلانا چاہتے ہیں اترہ پردیس کے لوگ اور سرکار کے لوگ سر ابھی کچھ گینوں پہلے جو چھنا بیتا ہے اس میں سپا نے سر تین سیٹیں آسے گئے بسپا سر جیرو رہی لیکن سر جب بٹواندن تھا تو یہی بسپا نے آپ کو وعدہ کی لیفیق آروپ لگایا تھا لیکن آپ کے کارکرطاؤں نے ان کو جباب دیا ہے کیا کہیں گے سر اس سے ان کے اسٹیٹمنٹ کو میں دھنیوات دیتا ہوں جنتہ کا کہ ایک بار پھر جنتہ نے سماجوادی نیتیوں پر سماجوادی کارکرم پر بھروسہ کیا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے اور جنتہ چاہتی ہے کہ وکاس ہوتا پردیس کا ایک سو آٹھ ہموننز ٹھیک چلے یہ نام بدلنے سے کوئی سرکچہ نہیں مل جائے گی سو نمبر کا ایک سو بارے کر دیا لگتا ہے یوروپ سے یہ بھی سیکھ کے آئے ہیں لوگ بھارتی جنتہ بارٹی کے لوگ یوروپ سے سیکھ رہے ہیں بہت کچھ ابھی یورپین یونین کے سانسد آئے ہیں اور سنائے گی یوروپ میں کیونکہ ایک سو بارہ نمبر ہے امرجنسی نمبر اس لئے کچھ وہاں سے سیکھ لیا ہے وہاں کی کچھ اچھی چیزیں بھی سیکھیں تو شاید لوگوں کو نوکری روجگار اور ہمارے کسانوں کا بھلا ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ بارٹی کو سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کسانوں کو کیسے رہات دینی ہیں سرکاریں کیسے مدد کر رہی ہیں ان کی سر مہاراج مصدر جو راجتک سنکر تیس سمیہ وہاں پر برپا ہے اس میں سپا ابھی جید حاصل کی ہے کیا رول رہی ہے میں مہاراج کی جنتہ کا دھنیواز دوں گا کہ سماجوادی پارٹی کے دو بیدھائے کنوں نے جتا دیئے ہمیں خوشی ہے کہ مہاراج میں سماجوادی پارٹی اب دکھائی دے گی ایک آؤٹ آف باکس روشان ہے کل محمد انتری جی نے نیتائی سے ملاقات کی ہے بڑھائی دیئے کیا آپ کو کچھ پی کچھ پی بڑھائی آپ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھئے ہماری دیوالی دوسرے طرح کی ہوتی ہے ہماری دیوالی الگ ہوتی ہے ہم بچوں کی طرح دیوالی مناتے ہیں مٹھائی کھاتے ہیں پٹا کے چلاتے ہیں لیکن پٹا کے روک دیے انہوں نے ہم میوزک بجا کے گانے سنتے ہیں بھجن سنتے ہیں کشب بھگوان کے بھجن سنتے ہیں لیکن سنا ہے کہ اس سمیں آپ بھجن بھی نہیں سنتے سکتے ہیں اب کچھ رہات ملی ہے ڈی جے کو جو ہمارے لاؤڈ سپیکر وجاتے تھے ان پہ بھی پابندی لگا دی سکار نے سوچیں کیسی سکار ہے یہ بھگل میں ندی بہ رہی ہے پانی ساف سترا ہوتا اب بھگل میں ہنومان جی بیٹھے ہیں آگے کشب بھگوان ہے یہاں آچھا نرندیو ہیں اور پانی کیسا